بسم اللہ الرحمن الرحیم دانش علی کی جانب سے آپ سب کو سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اس مسئلہ کی بہت بڑی تاریخ نذاکت اور پیچھیدگی ہے لیکن پاکستان کے بننے کی بنیادی وجوہات میں سے ایک مذہب کی وجہ بھی تھی وسیع و عریض زمین جو برطانی راج کے نیچے تھی اسے ہندوستان کہا جاتا تھا ہندوستان کو تین الگ الگ مقامات پر تقسیم کیا گیا ان میں سے ہر ایک کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس کے باشندوں کی اکثریت دو مذہب پر مشتمل تھی جن میں سے ایک مذہب ہندو تھا اور دوسرا وذہب اسلام تھا یہ انیس سو سنتالیس میں ہوا تھا ہندوستان میں حزادی کی تحریک انیسی صدی کے آخر نصف لور شور سے شروع ہوئی اس کے بعد بیسویں صدی کے اوائل میں اس نے طاقت حاصل کی کیونکہ قوم پرستی نے ایشیا اور افریقہ کو اپنی رپیٹ میں لے لیا جیسا کہ اس سے ایک صدی پہلے یورپ میں ہوا تھا وہنداز گاندی جیسے سلیبیوں نے برطانیہ سے آزادی کی مہم شروع کی آزادی کی مہم نے بینور اقوامی توجہ حاصل کی بڑے حصے میں گاندی اور چند دوسرے بہادر لوگوں کے اکتامات کی بطولت اور آخرگار برطانیہ پر زیادہ دباؤ تھا کہ اس سے نظر انداز کیا جائے تا ہم جب عبادت کی بات آتی ہے تو ہندوستان صرف ہم خیال لوگوں سے بڑا ہوا ملک نہیں تھا اس میں سے ہر فرقے اور ہر مذہب کے لوگ رہتے تھے اس میں سے دو سب سے بنیادی وجہ تھی ایک وجہ جو مذہب تھی دوسری وجہ بہت زیادہ آبادی تھی دنیا کے دوسرے سب سے زیادہ آبادی والے ملک کے روحانی منظر نامے پر غلبہ حاصل کیا ان دو اقائد کے پیروکاروں کے درمیان تنازع نوع آبادی تھی ہندوستان سے ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم سے آگے بڑھ گیا ہندوستان کی تقسیم میں اتنے ہی مسائل پیدا ہوئے جتنے اس نے حل کیے تھے ہندوستان زیادہ تر ہندو ملک تھا ہاں لیکن اس میں مسلم اقلیت بہت زیادہ تھی پاکستان کے لیے بھی بات یہی درست تھی کہ جو انیس سو سنتالیس کے اصل میں شروع ہونے والے دو مناظر تھے پاکستان در حقیقت مغربی اور مشرقی پاکستان تھا جس کے بیچ میں ہندوستان تھا بھارت نے دونوں ملکوں کو بغیر کسی رستے کے تقسیم کر دیا مشرقی پاکستان انیس سو قیقتر میں بغوادیش بن گیا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تقسیم کے طویل عرصے بعد اب بھی بہت سے اسلامی عقیدے کے لوگوں کا گھر ہے کالونی کے دو الگ الگ ممالک میں اچانک تقسیم نے بڑے پیمانے پر اخراج کا باعث بنا مسلمان پاکستان کی طرف عجرت کرنے لگے اور ہندو ہندوستان کی طرف عجرت کرنے لگے کچھ اندازوں کے مطابق آبادی کا تبادلہ چودہ ملین سے زیادہ ہے خروج نے بڑے پیمانے پر افراد توری اور ہسٹریہ کو جنم دیا اکثر تشدد کے ساتھ بہت سے معاملات میں عقیدے پر مبنی قتل عام ملکی خطوط کے پیچھے ہوئے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بعض اوقات پر تشدد بیس کا ایک بہت بڑا نکتہ دونوں ممالک کے درمیان وہ علاقہ رہا جس پر دونوں ممالک دعویٰ کرتے ہیں اسے کشمیر کہا جاتا ہے اس علاقے کا ایک حزہ جسے کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے متعدد تنازیات کا مقام رہا اور یہ علاقہی تنازیہ سب سے زیادہ اسکری علاقوں میں سے ایک ہے جس کے علاقے پاکستان اور بھارت اور چین کے زیرے کنٹرول ہیں اس خطے اور دیگر سنگین مسائل پر تنازیات نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہتھیاروں کی دوڑ میں اضافہ کر دیا دونوں فریق جہوری ہتھیار رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں کئی دہائیوں کی جڑکوں اور جگڑوں کے بعد آج پاکستان کے پیش نظریہ کا وہ مطلب نہیں ہو سکتا جو جناہ نے انیس سو سنتالیس میں اس کی تشکیل کی قیادت کی تھی پاکستان میں جنگ جاری ہے اس کی نوعیت زیادہ تر وجودی ہے یہ اس خیال کے دماغ جسم اور روح کی جنگ ہے جس نے تحریک پاکستان کو آگے بڑھایا اور جنوبی ایشیا میں ایک الگ اور خودمختار مستقصریتی ریاست بنانے میں قامیاب ہوا یہ کوئی حالیہ جنگ نہیں ہے یہ چھ دہائیوں سے زیادہ عرصے سے جاری رہنے والی سیاسی اور معاشر تھی اور مختلف سیاسی فکری مذہبی طبقات کے درمیان کشمکش کی جنگ تھی متعدد نواقع پر پاکستان کی حکومتوں نے مختلف آئینی قراردادوں اور نتائج کے ذریعے اس کشمکش سے کسی ترکی تک پہنچنے کا دعویٰ کیا جن میں سے کوئی بھی نہیں رکا اس کے برعکس وہ صرف بے شمار انڈورہ بکس کھولنے میں کامیاب ہوئے جنہیں بند کرنا تقریباً ناممکن تھا بہرحال اس نظریہ گائر تکا جس کے بارے میں ساری لڑائی ہے بتدریج پسماندگی دیکھی گئی ہے آج اس خیال کا وہ مطلب نہیں ہو سکتا جب محمد علی جنہ نے 1947 میں پاکستان کے قیام کی قیادت کی تھی کچھ لوگوں کے نزدیک اس خیال کو ازادانہ طور پر ترکی کرنے اور ایک خوشحال اور ترکی پسند مسلم وطن جنوبی ایشیا میں ہونے کا دعویٰ پورا کرنے کی اجازت نہیں دے گئی پاکستان کو جنم دینے والے نظریہ کے پیشے مطلب یہ تھا کہ مسلم ریاست بنائی جائے اور ایک منفرد اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالنا تھی لیکن یہ کیسا پاکستان ہے جس میں اسلام کے کوئی قوانین لاغو نہیں ہوئے ایک اسلام کا حکم لاغو کرنا حکومت کا کام ہے دوسرا اسلام کا حکم ماننا مسلمانوں کا کام ہے ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا لیکن اسلام کے اوپر عمل کسی کا بھی نہیں چاہے وہ اوپر بیٹا حکمران ہو یا نیچے بیٹھی عام عوام ہو کوئی بھی اسلام نہیں چاہتا یا کوئی بھی اسلام سبھی اسلامی ریاست چاہتے ہیں لیکن خود اسلام پر عمل نہیں کرتے یہ ہمارا وعی پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر بنا اور آج اس میں ال بی جیٹیو جیسے گروپ اٹھ کر اسلام کو غلط کہتے ہیں ہماری اسمبلیوں میں ہم جنس پرستی کے بل پاس ہو رہے ہیں یہ کیسی اسلامی ریاست ہے ہمارے بڑوں نے پاکستان بننے کے لیے کتنی قربانیہ دی نے پورے پورے گھر اجار دیئے لیکن انہی لوگوں کی آنے والی نسل ابھی ٹک ٹوک پر ناش رہی ہے کسی کو کوئی فکر ہی نہیں کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان کسی لیے بنایا تھا ہم کس لیے آزاد ہوئے تھے اسلام کے نام پر آزاد ہونے والی املکت پاکستان کے لوگ سارے کام مشرقین اور کافر والے کر رہے ہیں اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو معاف فرمائے ویڈیو پسند آنے کی شورت میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ